اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا بیوٹر سائنس کا لیکچر نمبر 17 ہے آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہموں ڈیٹا ٹرانسیشن موڈ کے بارے میں پڑھیں گے what is ڈیٹا ٹرانسیشن موڈ? explain this type 7 for example ڈیٹا ٹرانسیشن موڈ the way in which data is transmit from one place to another is called ڈیٹا ٹرانسیشن موڈ ڈیٹا ٹرانسیشن موڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ way جو ہمارا کیا ہے in which this way سے ہمارا ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہوتا ہے اسے ہم ڈیٹا ٹرانسیشن موڈ کہتے ہیں جو ڈیٹا ٹرانسیشن موڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے تین طرح کے ہوتے ہیں simplex ہوتا ہے half toplex ہوتا ہے full toplex ہوتا ہے simplex میں کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا صرف ایک طرف جاتا ہے ایک طرف سے ڈیٹا send ہوتا ہے دوسری طرف صرف receive ہوتا ہے half toplex موڈ میں دونوں طرف ہوتا ہے لیکن same time پہ نہیں ہوتا ہے full toplex میں جا ہوتا ہے دونوں طرف same time پہ data send بھی ہو رہا ہوتا ہے perceive بھی ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم simplex mode کو discuss کرتے ہیں in simplex mode data can be flow only in one direction simplex mode میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ڈیٹا ایک سائٹ کو ہی flow کر رہا ہے ایک کمپیوٹر ہے وہ just send کر رہا ہے وہ صرف send ہی کر سکتا ہے دوسرا کمپیوٹر ہے وہ صرف receive ہی کر سکتا ہے تو ہم کہیں کہ یہ جو data transmission mode ہے simplex data transmission mode ہے it can be move in both direction it cannot be move in both direction جس میں data دونوں طرف کو move نہیں کر سکتا آپ دونوں کمپیوٹر دونوں ایک دوسرے کو data send نہیں کر سکتا ہے جو send کرتا ہے وہ send کر رہے گا جو receive کرتا ہے وہ صرف receive کر رہے گا it operates in a manner similar to a one way street یہ one way street کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے one way street ہے اس میں جانے کا راستہ ہے یا صرف آنے کا راستہ جانے کا اور آنے کا راستہ سیم نہیں ہو سکتا اسی طرح سے simplex mode میں بھی جار data send ہو سکتا ہے یا data receive ہوتا ہے the direction of road never change جو flow کی direction ہوتی ہے وہ کبھی بھی change نہیں ہوتی جو کمپیوٹر send کرتا ہے وہ ہمیشہ sender ہی رہے گا جو کمپیوٹر data receive کرتا ہے وہ ہمیشہ receiver ہی رہے گا a device where simplex mode can send and receive data simplex mode میں کوئی بھی device ہے وہ جار sender بھی ہو سکتی ہے receiver بھی ہو سکتی ہے اگر وہ sender ہے تو وہ receiver ہی رہے گی اگر وہ receiver ہے تو وہ receiver ہی رہے گی it can perform it cannot perform both actions کوئی بھی جو device ہے کوئی بھی کمپیوٹر ہے وہ don't know action sending اور receiving کا action performer نہیں کر سکتا example اس کی آ جائے گی example اس کی television broadcast آ جائے گی television broadcast میں کیا ہے یہاں سے آپ کے وہ پروگرام گیرہ نشر کیا جا رہے ہیں وہ صرف کیا کرتے ہیں وہ data کو صرف send کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے messages رسیب نہیں کرتے کہ آپ ان کو message send کر کے اپنے کو feedback دے سکتے ہیں وہ just data کو send کر رہے ہوتا اور ہم گیا کرتے ہیں ہم اندینہ کے through یا ڈیش کے through ہم گیا کرتے ہیں signal کو just receive کرتے ہیں وہ ہم ان کو data کبھی بھی send نہیں کہا سکتے یہ جو data transmission mode تیلویزن براود پاس ہے یہ simplex mode سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس half reflex mode آجاتا ہے in half reflex mode data can flow in both direction data جو دونوں طرف move کر سکتا ہے but not data same time لیکن same time پہ ایک time پہ computer send کر رہا ہے تو دوسرا data receive کرے گا پھر جب دوسرے time پہ کیا کرے گا دوسرا computer send sender ہوگا اہلا computer receiver بن جائے گا same time پہ دونوں طرف کو data flow نہیں کر سکتا ہے it is transmitted one way at one time ایک time پہ ایک طرف کو data flow کر سکتا ہے device with half reflex mode can send or receive data but not at the same time آپ کے half reflex mode میں کوئی بھی جو computer device وہ sender بھی ہے receiver بھی ہے لیکن same time پہ نہیں ایک time پہ وہ sender ہوگی دوسرا time پہ receiver بن جائے گی that is why the speed of half reflex mode is slow اس کی جو speed ہوتی ہے data transmission کی وہ slow ہوتی ہے کیونکہ ایک time پہ وہ ایک طرف کو data move ہوگا پھر وہ data دوسری طرف کو move کرنا start کرے گا example آ جائے گا internet suffering آ جائے گا انٹرنیٹ suffering میں ہم گیا کرتے ہیں ہم اس پہ بروزر پہ لکھے کچھ search کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں وہ ہم گیا کریں data send کر رہے ہیں آپ کا بروزر کیا کرتا ہے انٹرنیٹ سے اس چیز کو search کرتا ہے search کر کے آپ کو result واپس پہ return کرتا ہے وہ پھر آپ data کو receive کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہمارے آ جاتے ہیں یہ جو پولیس ورک کے پاس واقعی ٹاکی ہوتی ہے یہ ان کے پاس ایک فون ہوتا ہے وائلیس کے ذریعے وہ کرتے ہیں وہ ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی بات پڑی کرتا ہے تو وہ کوئی button پریس کرتا ہے پھر دوسرا بندہ اپنی باز record کرنا شروع کرتا ہے بولنا شروع کرتا ہے پھر وہ اس کی باز کو receive کرنا شروع کرتا ہے اس کے بعد فل دپلیکس موڈ میں کیا ہوگا ہمارا ڈیٹا can be traveled in both directions simultaneously at a time same time پہ آپ کا ڈیٹا دونوں ڈیریکشن کو move کر سکتا ہے فل دپلیکس موڈ is a faster way of data transmission as compared to half-duپلیکس جو فل دپلیکس موڈ ہے اس میں مانا کہتا یہ جو ہے half-duپلیکس کے مقابلے میں جو ڈیٹا اس کی speed ہے وہ fast ہوتی ہے time is not wasted in direction changing the direction direction of data fro اور اس میں جو آپ کی direction change کرنے میں time based ہوتا ہے جیسے half-duپلیکس میں کہا تھا computer send کار رہا ہے اس نے send کار دیا پھر وہ direction change ہونے میں time لگے گا و جو send کر رہا ہے اس میں receiver بننا ہے جو رسیور تھا اس نے sender بننا ہے جو وہ time waste ہوتا ہے وہ full-duپلیکس mode میں time waste نہیں ہوتا ہے اس کی جو example ہے best وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جو ہماری آ جائے گی full-duپلیکس mode کی example آ جائے گی اس میں ہم کیا کرتے ہیں phone call میں جائے کرتے ہیں دونوں طرف سے same time پہ بول رہے ہوتے ہیں میں ہم data send بھی کر رہے ہیں اپنی وائس send بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی وائس سنن بھی رہے ہوتے ہیں آج کے لیکچر میں ہمارا یہ ہی تک ہے next lecture تک ہے